لیبیا کے وزیر آزم بغتادی المحمودی نے یہ پیشکش اقوام متحدہ کے خصوصی الچی عبداللہ خطاب سے ترابلس میں ہونے والی ملاقات میں کی خطاب کی ترابلس میں آمد کے کچھ وقت بعد ہی لیبیا کے سرکاری ٹیلی ویجن نے تیونس کی سرحد سے ملحقہ مغربی شہر زوارہ پر نیٹو کے حملے کی خبر دی دوسری جانی برطانوی افاج کے سربراہ جنرل ڈیویڈ ریچرڈز نے سنڈے ٹیلی گراف سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر نیٹو نے لیبیا میں اپنی کاروائیوں میں اضافہ نہ کیا تو مومر کذافی اقتدار سے چمٹے رہیں گے انہوں نے کہا کہ نیٹو لیبیا کے بنیادی دھانچے سے متعلق اہداف کو نشانہ نہیں بنا رہی ہے لیکن اس کو فوجی کاروائیوں میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے ادھر لیبیا کے حکام نے الزام لگایا ہے کہ نیٹو نے اپنے منڈیٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مومر کذافی کو ہلاک کرنے کے مقصد سے حملے بھی کیے ہیں